نفرتیں پہلانے نکل آتے ہو کہ صوبے کو توڑ دو نفرتیں پہلانے نکل آتے ہو کہ کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا ڈوب مرو ایک وزارت پہ تم کراچی کے لوگوں کے حق کے آواز نہیں اٹھا سکتے ڈوب مرو سوئی گیس اور بشلی کی خود ساختہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سوئی صدرن گیس ہیڈ آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صوباہ وزیر سعید غنیہ نے کہا ہے عمران خان کی حکومت فرشتوں کی حکومت ہے جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو آج کے لیے نالائق نا اہل سیلیکٹڈ وزیر آزم ایمکیوم کی زبان میں بات کر رہا ہے ایمکیوم میں ایک بات کہتی رہتی ہے اکثر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ انٹیریر سن سے جیت کر آتی ہے لہذا کراچی کا ان کو خیال نہیں ہے اور یہ ایمکیوم کا جو نیریٹیو ہے ایمکیوم کا جو بیانیاں ہے ہمارا یہ بحث نالائق نا اہل وزیر آزم روزانہ اس بات کو دور آ رہا ہے یہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں ہماری حکومت فرشتوں کی حکومت ہے یہ کرپٹ نہیں ہیں یہ چور نہیں ہیں یہ ڈاکو نہیں ہیں یہ فرشتے ہیں ان کو اللہ میں نے کوئی خاص نسل کے طور پر بھیجا ہے اور عجیب بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے چور ہوتا ہے جو نون لیگ میں ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے جس دن وہ پی ٹی آئی میں جاتا ہے وہ بھی فرشتہ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کون سی ان کے پاس ایک ایسی چھڑی ہے کہ یہ ایسے گھوماتے ہیں اور انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وفا کی حکومت کی سندش مرنی کی وجہ سے کراچی میں سنتے بند اور لوگ بے روزکار ہو رہے ہیں ہمارا شہر آپ کو پتا ہے ایک سنتی شہر ہے یہاں بہت سارے لوگ فیکٹریاں چلاتے ہیں ان فیکٹریوں کے ذریعے کراچی کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے کراچی کے لوگوں کے گھروں میں چولے جلتے ہیں ان کے بچے پلتے ہیں لیکن جب بجلی بھی نہ ہو جب گیس بھی نہ ہو گھروں میں بھی مشکل آپ کے جہاں کام کرنے جاتے ہیں فیکٹریوں میں وہاں بھی مشکل نہ فیکٹریاں چل رہی ہیں نہ آپ کے گھر چل رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی زیادتی اور ظلم کس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ اور کس صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں تو گیس جائے اور کراچی کے لوگوں کے گھروں کے چولے بچ جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک بھر میں ساری ادارے فیکٹریاں چلیں لیکن کراچی کی فیکٹریاں اس لیے بند ہو جائیں کہ ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس مجلی نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ نائنصافی ہے یہ زیادتی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی وفاقی حکومت کر رہی ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس آئین کی خلاف ورزی کو فوری طور پر بند کیا جائے اور صوبہ اسندھ سے نکلنے والی گیس کو ترجیحی بنیادوں پر صوبے میں استعمال کرنے کے لیے دیا جائے پیپلز پارٹی کی رہنمہ صوبائی وزیر شہلہ رضا نے کہا ہے کہ ایمکیم نے ایک وزارت کے خاطر کراچی کے حقوق پر سودے بازی کر لی ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کراچی کی چیمپین جماعتوں سے نفرت پہلانے نکل آتے ہو کہ صوبے کو توڑ دو نفرت پہلانے نکل آتے ہو کہ کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا ڈوب مرو ایک وزارت پہ تم کراچی کے لوگوں کے حق کے آواز نہیں اٹھا سکتے ڈوب مرو دو سال ہو گئے آپ کی حکومت کو دو سال میں تو بچہ بھی پیروں پہ چلنے لگتا ہے آپ کی حکومت ابھی تک کھڑی نہیں ہو سکی کہ عوام کو کوئی سہولت دے دے ہر چیز کا بہران اور سندھ سے تو یہ انتقام کہ گیس کا بہران پجلی کا بہران بارش آئی ہے سیلاب آیا ہے وفاقی حکومت مری ہوئی ہے کیونکہ اسے سندھ کے عوام نظر نہیں آتے میں کہتی ہوں اس ملک کے عوام کو آپ نے اتنے بہران میں مبتلا کر دیا ہے وزیر آزم صاحب آپ اپنا نام عمران نیازی سے بہران نیازی کیوں نہیں رکھ لیتے پیپلز پارٹی سندھ کے سیکریٹری جنرل وزیر آلہ سندھ کے معافی نے خصوصی وقار مہدی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ گیس کی پیداوار کی باوجود وفاقی حکومت سندھ کو گیس سے محروم کر رہی ہے کراچی شہر اور سوبے سندھ کے دیگر ازلا اس گیس سے محروم ہیں کراچی کے شہری اور خاص طور پہ کیونکہ گیس کے ذریعے گھروں کے چولے جلتے ہیں تو میری یہاں جو مائے بہنیں یہاں موجود ہیں جو کچن میں کام کرتی ہیں وہ سب سے زیادہ عذیت کا شکار ہے کیونکہ بارا بارا گھنٹے کی گیس کی لوشڈنگ کی جاری ہے اور وہ لوڈ چیننگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لپی جی گیس کو سیلنڈر کو خریر جائے جو کہ مہنگی ترین گیس ہے کہ الیکٹرک کے سامنے بھی غیر بنیاء مدد کے لئے دھرنا لگائیں گے اور سوئی گیس کے سامنے بھی دھرنا لگائیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کراچی کی بجلی مکمل دور پہ باہر نہیں ہوگی اور کراچی کے شہریوں کو گیس جو ہے مسلسل نہیں ملے گی موسیقی